توجہ فرمانا مناسبت دے حوالے نال لگ دے ہیں میں کہ قرآن دا تذکرہ و یا تے حدیث پاک دا تذکرہ یعنی حدیث پاک دی اہمیت حدیث پاک دا مقام حدیث پاک دا شان جتے سونے نبی دا فرمان آ جائے اتھے کسے اور چیز دی ضرورت رن دی اے یا نہیں سادہ تے عقیدہ جتے سونے نبی دی ذات آ جائے ہوتے اور کوئی ذات قبول نہیں جتے سونے نبی دی بات آ جائے ہوتے اور دوسرے کسے دی بات قبول نہیں اے عقیدہ دی بات نصیب تے نصیبے دی بات اور عقیدہ دی بات انج کہلو بات نو کچھ لوگ اے وے دے کہ بارہا مرتبہ بارہا مرتبہ سونے نبی دی فرمان سنائے جاندے نے سونے نبی دیا سونیا سونیا سنتاندہ سنت حدیث اے ہم مانا لفظ نے کوئی مسلمانہ چا کوئی اپنے آپ نوہ اہل سنت کہلوائے اہل الحدیث کہلوائے اے ہم مانا لفظ نے نبی دی حدیث کیے نبی دی سنت نبی دا طریقہ نبی دی بات نبی دا قول فیل اے ہم مانا لفظ نے سارے اے تے لفظ ہم مانا نے لیکن امت دو دو چار چار اٹھٹ دس دس بیوی ہوئی پہی ہے لفظ تے ہم مانا نے کم از کم اہل سنت کہلوان والے وہ پھر جدو بات شروع اندی ہے جی میرے حضرت نے یہ لکھا تھا میرے بڑے یہ فرماتے تھے میرے فلان نے یہ لکھا ہے ہم ہم گزارش کرتے ہیں بھائی اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے یہ ٹھیک ہے آپ حدیث پاکی سند چیک کر لیں سند سے ہی پتا چلتا ہے نا یہ حدیث ضعیف ہے صحیح ہے موضوع ہے مرسل ہے متصل ہے مرفوع ہے موقوف ہے کہ کیا مطلب کیا بن رہی ہے سند کے اعتبار سے بھائی تسی سند چیک کر لیں وہ حدیث پاک دیجئے سند سئیے سنے نبی دا فرمان سئیے کہ ہر مسلمان تے ادا مننا لازمی ہو جند ہے جو میں کوئی بندہ کہے کہ میں پورا قرآن مننا پورے قرآن میں مننا ایک آیت ذرا میں انہوں ٹھیک نہیں لگی میری فیورچ نہیں آن دی لہٰذا میں انہوں نہیں مندہ انہیں جملے کہنڈ نہ لی اسلام و باہر ہو جائے گا وہ بندہ بھی تو کادہ مننے جدو اللہ نو مننا تے پھر سارے دا سارا او دے احکامات نو او دے انبیاء نو سارے با قیامت دا جناب قیامت دن تے ایمان لیانا اور دیگر جتنے بھی ساریاں چیزاں نو مننا پہے گا تے کہ ساریاں شاہمان نو مننا کہ ایک چیز میں نہیں مندہ تو کادہ مسلمان ہے یار سونے نبی دے فرمان سامنے آئے سونے نبی دیاں آ حدیث سامنے آئیاں سونے نبی دیاں پیاریاں پیاریاں سنتاں میرے نبی علیہ السلام دیاں سامنے آئیاں تے تو انہوں کانڈ کر کے ٹر جنا یہ بے عدبی تے گستاخی نہیں ہے سونے نبی دیاں اللہ اکبر کبیرہ ہم جو روکتے رہے ہم جو کہتے رہے کہ بھائی آئیں جس طرح نبی کی ذات حضور دی ذات آلا ویسے حضور دی بات آلا جو میں سونے نبی دی ذات ورگی کسے ہو دی ذات نہیں ہے میں میرے نبی دی بات ورگی کسے ہو دی بات نہیں ہے بس ایتھے معاملہ درست ہو جند ہے سن دیاں جانا عقید دی بات ہے ہر مسلمان نو جو مرضی کہلوائے لیکن اپنا عقیدہ تقریباً حدیث پاک دے متعلق نبی علیہ السلام دے فرمان اور فرمان دے مقابلے دے بارے اندر اس لیول دا عقیدہ ہونا چاہید ہے پہلے اللہ دے قرآن کو لو پوچھئے اللہ اکبر کبیرہ ریندے ہو یہاں رل بس دے ہو یہاں نال چل دے ہو یہاں کدھی کدھی جھگڑا بھی ہو جند ہے کدھی کدھی معاملات اگے پچھے بھی ہو جند نے صحابہ کرام دی بھی مسائل تے گفتگون دی ریندی سی لیکن جدو سونے نبی دا فرمان آندا سی نا کسے دے سامنے تے وڈے وڈے امیر المؤمنین مسلمانہ دے خلیفہ وہ اپنے الفاظ اپنے معاملات واپس لیلن دے سن کیونکہ سونے نبی دا فرمان سامنے آ جاندا سی اللہ اکبر کبیرہ آذر اللہ دے قرآن کو لو پوچھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا فرمایا جی یا ایوہ اللہ ایوہ اللہ ایوہ 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 اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ اکبر اللہ فرمایا اے ایمان والے اللہ تے اللہ دے رسول دی تعاق کرنی اینا اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرنی اینا اللہ تے اللہ دے رسول دے آنکھے لگنی اینا و اولیل امری منکن اوہ دے تو بات جڑے تو آڈے تے عمرہ عمرہ مقرر کیتے جان تو آڈے حکمران مقرر کیتے جان تو آڈے امیر مقرر کیتے جان اوہ نا دیوی تاں تو آڈے تے لازم پہلے اللہ دیتاں تے لازمیں بعد اندر حضرت رسول اللہ دیتاں تے لازمیں پھرے دے تو بات جڑے تو آڈے تے امیر منتخب کیتے گئے جڑے تو آڈے حکمران نینا اوہ نا دیتاں تو آڈے تے لازمیں اللہ اکبر اللہ اللہ نال لگ دیائیں قرآن اندر اللہ کریم نے فرمایا فرمایا فا ان فا ان تنازعتم فی شیئل فردو اللہ والرسول فرمایا تنازع لفظ قرآن اندر آیا تنازع تم پنجابی سمجھنے والا اردو سمجھنے والا کہندہ یار فلاں مواملے دی اندر عدالت جاریاں کی بڑیاں یار ایک تنازع جیاں چل رہے آئے نا تنازع تنازع پنجابی اندر اردو اندر آربی دی اندر ایک کوئی مانا ہے نا اس لفظ دا قرآن پاک اندر جڑا استعمال خویا اے دا ایک کوئی مانا بنے گا نا اللہ اکبر اللہ اللہ جو دو تنازع اندر پہ جاؤ جو دو کسی توڑا کوئی جھگڑا ہو جائے آپس اندر توڑی کوئی بہات ہو جائے فی شیل کسے فی معاملے دی بارے اندر او توڑا دنیاوی معاملہ ہوئے او توڑا دینی معاملہ ہوئے مسلمان او توڑے واسطے ایمان والے او سپیشلی خطاب اور یغنہ فرمایا اللہ کریم نے جو دو توڑا کسے معاملے دی اندر جھگڑا ہو جائے او دو کی کرنا ہے جھگڑے نو و دھانا نہیں اینا جھگڑے نو اگے تک نہیں لے کے جانا قتل و غارت گری تک نہیں آنا بھلکہ کی کرنا ہے فردو فردو اللہ و رسول اللہ اکبر اللہ اللہ تسی اپنے تنازع اندر اللہ 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 تی اللہ دی رسول دی طرف لے کر کے آن آئے اس بات نو اس جھگڑے نو جے دے اندر تسی اولج رہے ہو تو ہٹا سل جاؤ اللہ دے کولے اللہ دے رسول دے کولے اللہ دے کول قرآن اندر پیارے رسول اللہ دے جناب رسول اللہ دے پیارے فرمان اندر تو ہٹے جھگڑے اندر حال موجود ہے اللہ دے رسول جا دوں صحابہ اندر تشریف فرماغ ہون دے سن صحابہ دا پس اندر مسئلہ بن دا سی اللہ دے رسول دی خدمت اندر حاضر ہون دے سن اللہ خو حضرت ابو ذر والی اور روایت یاد آئی جمعہ دے اندر کوئی بات ہوئی حضرت ابو ذر دے کولوں سورہ ملک اللہ دے نبی نے پڑی حضرت ابو ذر پوچھ دے ننا حضرت ابو ذر کولوں اے صورت کو دو نازل ہوئی حضرت ابو ذر اشارہ فرمایا چھپ کر کے بیجا جدو جمعہ ختم ہو گیا حضرت ابو ذر فرمان دے پیارے ابو ذر آج دے جمعہ دے اندر تے نو کوئی ثواب نہیں ملیا سوائے اس لغب بات کولوں جیڑی تو جمعہ در کیتی ہے حضرت ابو ذر گندر میں دین نہیں پچھے میرا کی قصور میں کو غلط بات نہیں کیتی دو نادا پس اندر معاملہ ہویا تے دونوں فردو اللہ والرسول دو میں اٹھے تے اللہ رسول کو لائے تے حضور نے کی فرمایا جو صحیح بات سی حضور نے اوہ فرمائی حضور نے فرمایا صدقہ اوبئی ابو ذر تینو پہ میں گلدہ پتہ نہیں اوبئی ساچ بولدہ پہ آئے اوبئی ساچ چاکدہ پہ آئے اوبئی نے ساچ بولے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک مثال پوری زندگی دیا نبی علیہ السلام دی زندگی مبارک صحابہ اکرام دیا زندگی دیا مثالہ دیندہ جاماتے جمعہ میں نہ کئی سال درکار نے مثالہ چل دیا رہن میں ایک کو مثال دے کر کے اپنی بات اگے چلاندہ جاما اے تے جدو صحابہ دا پس اندر کسے مسئل دی بار اندر کوئی گلبات ہوندی اللہ در رسول کو لخاضر ہوندے معاملہ غل ہو جاندہ اللہ تے اللہ در رسول تو بعد قرآن دا فیصلہ اینا جدو تو آڑا پس اندر کوئی تنازہ ہو جائے آہ پس اندر کوئی جگڑا خو جائے کسے بھی معاملہ دی بار اندر دوزی اللہ تے اللہ دے رسول دی طرف لوٹنا ہے ادھر اپنے مسئل دا حال جا کر کے تلاش کرنا ہے تو آڑا تو آڑے مسئل دا حال کتے ملے گا دو لفظ اللہ دے قرآن اندر یا پیار آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر مسئل دا حال مل جائے گا جنہوں ایتھے بھی سمجھ نہیں آن دی ہو تے پھر کوڑا ہے دماغ دا ہو دا پھر کتے بھی آل نہیں ہو سکتا جنہوں ایتھے اینا دو چیزاں تے آل نہیں ہونا ہو دا پھر آل ہونا کتے اللہ اکبر اللہ اللہ ذرا توجہ فرمان دیا جانانا اگر اللہ کریم نے فرمایا اگر تسی اللہ تی اللہ درسو اگر تسی اللہ تی آخرت دل تی ایمان رکھ دیکھونا یعنی اگر اللہ سمجھان دی انداز نلائیت مکمل فرما رہے ننا میری جڑی بات میرے مزمون دی بات فرد دو گویل اللہ ہی ور رسول اللہ تی اللہ دی رسول دی طرف میں کہنا او ویر سونیا اس بات نو اپنے ذہن اندر بٹھا لے اگر متنازیا مسائل دا حال قرآن و سنت اندر نا ہوندہ تے پھر رجوع کرنے دا حکم بھی نا ہوندہ باتان کر دینا ہاں اگر قرآن متنازیا مسائل دا حال کتاب و سنت اندر موجود نا ہوندہ تے قرآن اندر اے حکم بھی نا ہوندہ فرد دوہو الى اللہ ور رسول اللہ اکبر اللہ اللہ اگر چلتے ہیں جانا زرا ہوندہ میں تنو مثال دے گر گسم جاندہ جاما سنن نبی داود حدیث پاک دی کتاب انا اللہ اکبر اللہ مالبانی سید اندر بین اکل فرمایا اللہ دے نبی نے صحابہ نو وسیعت کر دیا خویاں فرمایا فرمایا اوسی کم میرے صحابہ میں تنو وسیعت فرما رہیا مانا مسیعت کر رہیا اللہ کنو دردے رہنا ہے اللہ اکبر بات سننے دے مواملے اندر بات سننے دے مواملے اندر بات سننے دے مواملے اندر اج جسی سنننو آس دے تیاری کوئی نہیں اج ساڑے اپنے دے اپنے آپ کو لئے اتنا علم آگیا اتنیاں بات آگئیاں خانس کر کے دین دی بات ہو رہی ہووے اج جسی گل سننے نو تیاری کوئی نہیں کوئی بندہ کسے ڈاکٹر صاحب نو جاکے نہیں پکڑے گا کوئی گل نہیں کرے گا ڈاکٹر صاحب ایم 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 فلانی دوائی دے دیو ڈاکٹر صاحب انج انج تے ایسے ایسے فلان فلان اپریٹ کر دیو ڈاکٹر کہے گا چپ کر کے بھائی پڑے ہم میں بولی توں جان چپ کر کے بھائی کملہ ہوگی علم میرے کول تعلیم میرے کول جی تیرے کول سی کار بیٹھا کر لندہ تمہیں تھے آیا کیلئے آنے کسے انجینئر کل جان دے ہو انہوں کہیں دے ہو حضرت جی آپ پرزائے تھے نہیں تھے پھر ٹوئے گا پہلے تو توڑے بننے بیکھے گا کہ بندہ دماغوں سے ہی سلامت یہ جڑا میرے نلگل کر رہے ہیں پھر آکے گا حضرت فلان فلان جو بھی ہو کر دا کہے گا حضرت توڑا فلان کم میں اپنا کم جا کر کے کرو میرے معاملے دے بارے اندر سمجھانے دی ضرورت نہیں ہے کوئی آرکیٹیکٹ بلڈنگ بنا رہے ہیں انہیں اپنے دماغ دینل کو اپنی اختیرات دینل کو نقشہ بنایا انہیں اپنی فہم نل اپنی سوچ نل بنایا زمینی حقائق نو سامنے رکھ دیا ہویا سورج دن اکلنٹو لے کے غروب ہونے تک سامنے سارے معاملات نو رکھ دیا ہویا ہوا ماندہ معاملہ سامنے جغرافی اعتبار نو سامنے رکھ دیا ہر چیز نو ویک دیا ہویا انہیں نقشہ مرتب کیتا وہ بلڈنگ بنا رہے ہیں تو جا کر کے مشورہ دیتے نو چھپ کروا دیتا جائے گا کہ نہیں کہ کہے گا بلکل ٹھیک ہے کاغذ پینسل پھڑے گا تو اڈیسون کی تلقیرہ کتنی ہے جروع کر دے گا بات سمجھ نہیں آئی دنیا تے دنیاوی معاملات اندر کسے نو مشورہ نہیں دے سکتے کسے نو سمجھا نہیں سکتے کسے نو گل نہیں کر سکتے واحد دیندہ معاملہ جتے گل سننے وہاں سے تیاری کوئی نہیں ہوں دے ہر بندہ ودچر کر کے مول بھی پڑھنے دی کوشش کر دائے عالم پڑھنے دی کوشش کر دائے ضرور کر لیکن پہلے قرآن پاک ترجمہ تفسیر نال پڑ کم مس گم سنے نبی دی حدیث پاک دی کتاب بخاری شریف او داوی ترجمہ تفسیر پڑ بات اندر گل کر بس گل انی کوئے میرا ویر سادہ جیب آتے نا اللہ اکبر اللہ 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 دے نبی نے وسیعت کر دیا بات سننے دے معاملے دے اندر عطاعت کرنے دے بارے اندر اگر جے تو آڈے تے کسے حبشی غلام نوی امیر کیوں نہ بڑا دیتا گیا ہوئے تسی چودری تسی مکہ والے تسی عربی تسی بڑے وڈ وڈیرے بڑے حاشمی بڑے اموی تسی اگر تو آڈے تے کسے حبشی غلام نوی تو آڈے تے امیر بکرر کر دیتا جائے تے پھر اپنی گال چھاڑ کے اس حبشی غلام دی بات نو ترجیح دیو گے کیونکہ تو آڈا امیر ہے امارت ہو دے ذمہیں آئیے اللہ خو اکبر اللہ دی نبی نے نالی ارشاد فرمایا فرمایا میرے صحابہ اور میرے عباد جڑا سب تو زیادہ عرصہ زندہ رہے گا نا وہ عن قریب اس امت اندر بہت زیادہ اختلاف ویکھے گا صحابہ جڑے آخری آخری صحابی حضرت تفیل دوسی رضی اللہ تعالی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی جڑے آخر آخرتے سے ابھی جانا لے اے انہوں نے باتاں ارشاد فرمایا نے کہ امت محمد آج اختلاف ہسی تو اڈے اندر ویکھ رہے ہیں بہت زیادہ اختلاف آج امت اندر ویکھے اوہ وقت تے سے آبادہ وقت سی اگونا دے شگردان دا دو تے بڑے چنگے دور سن بڑے آلاتی عرفہ دور سن اوہ دے تو بعد ہونے تے چودہ سو سال بیٹ گئے نے سونے اللہ اکبر اللہ اللہ اگر قرآن سنت توں نہیں پکڑیں گا تے گمراہ ہو جائیں گا ظلمت تاں تے زلالتا اندھیریاں تی دلدل تے اندر چلا جائیں گا اللہ اکبر گڑیاں تی اندر چلا جائیں گا تو کتنو باخر نہیں نکال سکے گا اللہ تے نبی نے فرمایا فرمایا تسی تسی میری سنت نو اور میرے خلفہ دی سنت نو لازم پکڑنا ہدایت یافتہ تینے کوکار اللہ دے نبی نے انج فرمایا فرمایا علیکم بسنت و سنت الخلافہ الراشدین المغدگین فرمایا میری تے میرے خلفہ راشدین دی سنت نو نہ دے طریقے نو تسی لازم پکڑنا ہے میرے صحابہ اللہ اکبر رالہcede نبی نے فرمایا تسی انہوں مضبوطی نال پکڑ لینا اور اپنے ہاتھوں انہوں کڈنا دینے یعنی اپنے ہاتھ سے اسے نکل لینا دینے یعنی مضبوطی نال ہاتھ پانے پھر چھڈنا نئی ہیں تو ہاڈے ہاتھوں اچھو تو ہاڈے ہاتھوں میری سنت میرا طریقہ نکل لینا پائے انہوں مضبوطی نال پکڑ کے تھام کے رکھنا ہینا نالی اللہ دے نبی نے فرمایا اور میرے صحابہ دین اندر اجادات کرنے کلوں نمے نمے کم کرنے کلوں بچنائیں دین اندر نمہ کم کرنے کلوں بچنائیں پہلی بات ہم سنتے ہیں جی یہ نا جی دیکھیں حضرت صاحب آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے آپ قرآن و سنت کی بات کرتے ہو وہ تو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں نا جی ہم کون سا بیدت سیعہ کر رہے ہیں ہم کون سا بیدت سیعہ کر رہے ہیں یعنی کیسی کہ آپ بری بیدت کر دے پہیں حضرت جی بیدت حسنہ ہی ہے نا یعنی کہ اچھی بیدت کر دے پہیں نا تے اچھی بیدت اگر چال کے دسنا کہ اچھی تے سیعہ تے حسنہ بیدت اندھی کی ہے اللہ خو اکبر اللہ 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 دے نبیدہ فرمان سن دے یا جانا اللہ خو اکبر حضور نے نالی فرمایا فرمایا میرے صحابہ ہر نمی چیز یعنی نیا کام بیدتے تے بیدت گمراہی ہے تے گمراہی دا ٹھکانا جہنمے اللہ خو اکبر اسی سونیا خطبہ مسنونہ پڑی دے جیتے اندر اسی اے لفظ پڑھ رہے ہیں انہیں ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ کہ لوگو ہم دو سنا تو بعد بہترین بات اللہ دی کتابے سب تو پیاریاں تے چنگیاں گلہ سب تو عالتے عرفہ باتاں بہترین کتاب اللہ اوہ اللہ دی کتابے میرے نبید فرمان میرے نبید خطبہ مسنونہ پڑھ رہے ہونیا خطبہ مسنونہ اس کو جو میں اکثر جمعہ میں پڑھتا ہوں آگے تین آیات وہ نہیں پڑھتا میں اپنے جمعہ کے مناسبت سے آیات پڑھتا ہوں وہ نکاح والی آیت پڑھ آیات تین پڑھ لی جائیں تو یہ خطبہ مسنونہ ہے سارا اس کو خطبہ مسنونہ بولتے ہیں جو اکثر حضور صحابہ میں پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر کسی کا نکاح پڑھانا ہوتا تو ضرور پڑھا کرتے اکثر خطبہ جمعہ کے وقت بھی حضور یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے حضور کی فرمان دے اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین ہدایت کے لیے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ہدایت ہدایت محمدی بہترین ہدایت ہدایت محمدی اللہ اکبر اللہ وَكُلُّ مُحْدَسَتِمْ بِدْعَا وَكُلُّ مُحْدَسَتِمْ بِدْعَا اور ہر بِدْعَسَتِمْ بِدْعَا وَكُلُّ زَلَالَتِمْ فِنَّار اللہ دے نبی انج فرمارے ہوں دے او میرے صحابہ ہر نمی چیز بداتے اور ہر بدات گمراہی ہے ہر گمراہی دا ٹھکانہ آگے جہنمے ہر خطبہ میرے نبی دا تے صحابہ دی جررت پیس ہکتی سی کہ صحابہ اپنے کولوں دین بناندے پھر دے رہ جاندے او تے مارا جا مسئلہ ہندہ حضور کولا جاندے حضور مارا یہ تصادم ہو گیا ہے ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے حضور آیا گال ہو گئی ہے او تے نو نبی دے و صحابہ نہیں یاد حضور نے فرمایا صحابہ دا ایک دستہ تیار فرمایا جو میرا آت والا دہانہ ہوئے اللہ دے نبی نے فرمایا میرے پیارے ہو میرے مٹھڑے ہو جاؤ جاؤ جا کر کے اسلام دی سربلندی واسطے اعلیٰ کلمات اللہ واسطے اپنے گوڑیاں نو تیار کرو اپنیاں تلواراں ڈھالا نو تیار کرو اپنے تیر تے نیزیاں نو تیار کرو تے نکل جاؤ اللہ دے دین دی سربلندی واسطے میرے نبی نے حکم فرمایا صحابہ دا ایک دستہ نکل گیا ایک گروپ نکل گیا ایک صحابی نے انہ دے کول گھوڑا وی چنگ آئے انہ دے کول اوٹنی وی چنگی سواریاں تگڑیاں سواریاں بڑیاں تیز ترار سواریاں انہ دے دل اندر خیال آیا یار آج جمعے راتے راتی عشاء دی نماز وی مغرب دی نماز وی اثر ویلے تقریباً حضور نے فرمایا انہاں یعنی مغرب دی نماز عشاء دی نماز کل فجر دی نماز یعنی جمعے والے دن دی نماز بعد چو جمعہ وی اے حضور دی معیت اندر حضور دی امامت خطابت اندر ادا کرنے تو بعد میں شارٹ کٹ رستیاں تو اپنیاں سواریاں دھوڑاندہ ہویا نکل جا مانگا اپنے ساتھیانو جا ملانگا اللہ اکبر اللہ دی نبی نے ویکیا صبح ویکیا یا جمعے تو بعد ویکیا میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابی میرے مٹھڑے صحابی تو تیرا تھی اس دستے اندر نہیں سے تو آنوٹ میں حکم نہیں دیتا سی حکم ارشاد نہیں فرمایا سی کہ تسی نکل جاؤ چلے جاؤ صحابی رسول اپنے ذہن دیخ تیرا بیان کر دن دین اندر تے سوڑے ہیں انہی وی اجازت تھی توں کی کردہ پھرنا ہے آس زرہ سامڑے تھی آنا دین اندر تے انہی وی اجازت نہیں صحابی رسول اللہ دی نبی نے پوچھیا پیار اور باقی تے میں نو نظر نہیں آن دے لیکن توں یہ تھی موجود ہے نہ توں کس وجہ کر کے روک گیا ہے صحابی رسول اللہ دی رسول میرے دل اندر خیال آیا میں آکے میری سواریاں بڑیاں تیز ترار نینا میں تے انہیو شارٹ کٹ رستیاں نو اپنا دیا ہویاں میں جلدی جاؤں ملاں گا انہیو ملی جاؤں ملاں گا حلے و فلان فلان جگہ تے ہونگے جے خوچیاں انہ دیاں سواریاں نے اللہ دین بھی حجے و فلان رستے تے فلان مقام تک ہونگے میں تے انہیو پہلے بھی اس جگہ تے پہنچ سکنا لیکن میں اونہ نجا ملاں گا میرے دل اندر بڑا چنگا خیال آیا بڑا نیک خیال آیا بڑا عالی خیال آیا میں کیا کہ رادیاں نماز ہیں تے صبح تی نماز اللہ دین بھی تی جمع دا خطبہ تے جمع دی نماز میں دو آٹے مگردہ کرنگا میں نو سواب زیادہ مل جائے گا سواب بول درہ سواب زیادہ مل جائے گا حضور میری اپنی تیہ بات ہے اللہ دین نبی نے فرمایا میرے پیارے صحابی میرے مٹھڑے صحابی جیڑے میرا حکم من کر کے اس سے بھی لے تُو اپنیاں سواریاں نو لیک کر کے نکل گئے نے جیڑے سواب نو پہنچ گئے نے تُو ساری زندگی میرے مگر نمازہ پڑھتا رہے میرے مگر جماعتہ دینا لکڑا خوندہ رہے میرے مگر خطبے پڑھتا رہے میرے مگر عبادتا کرتا رہے ساری زندگی تُو سواب نو نہیں پہنچ سکتا جیڑے سواب نو میری گل من کی اس سے بھی لے عمل کرنے والے پہنچ گئے نے ہاں 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 عبادِ نصیم سر کو جھکا کے چل یہ عدب کی جاہے ذرا سنبھل جہاں عزمتیں ہیں جھکی ہوئی یہ انہی کا پاک دیار ہے جہاں عرفاتیں ہیں شکستہ باغ جہاں سطوتیں ہیں حمیدہ سر جہاں جبرائیل ہیں دم بخد یہ میرے نبی کا وقار ہے تسی بات کر دے ہو تے جبریل دے بھی گوڑے لگ دے نے تے شاں ہنچا نہیں لیا جاندا ہاں تے تُو روزہ رسول تے جا کے تماشے لامے کوئی بھی جماعت ہوئے کوئی بھی لوگ ہوئے میں کسے ایک جماعت دہا ہمی نہیں او نون کاف شین میم علف بے تے سے جڑی بھی ہوئے ٹی ہوئے پی ہوئے جڑی بھی ہوئے میں نو نہیں پتا جڑا او تے کیوں کمایا سی بددو آن دے سن تے آوازہ کی مار دے سن حجریاں دے پچھا قرآن پڑ سورہ حجرات دم اے محمد چھتی چھتی نالا ساڑی گال سن چھتی آ او بددو آن دے رابی آن دے پچھا آوازہ مار دے اللہ نون دا اوچھی بولنا پسند ہی نہیں آیا وہ میرے نبی دا روزہ مبارک ہوئے میرے نبی دا گھر مبارک ہوئے میرے نبی دے کلمہ پڑھنے والے سے آبائی کیوں نہ آن پا میں بددو آنے رابی آن جڑے آ کے اوچھی میرے نبی نو آواز مارا اللہ فرمان دے نے میرے سونے نبی جی تو اڈی آواز تو کسے دی آواز بران دو جائے میں اللہ اس بات نو پسند ہی نہیں کر رہا اللہ اکبر وہاں پہ تو جا کے سلام پڑھا جاتا ہے تو بڑی عدب سے پڑھا جاتا ہے آہستہ الفاظ کے ساتھ دھیمی آواز کے ساتھ دھیمے انداز کے ساتھ وہاں پہ سلام پڑھا جاتا ہے جا کے تو تو اتھے جا کے تو اپنی سیاست نو چمکا ہے تو اتھے جا کے عورت نو رنڈی دے لفظہ نال استعمال کر ہے تو اتھے جیڑے روزہ رسول تے پہنچے ہوئے جیڑے سلام واس تے تو بقیدہ پوری دنیا جو بندے کٹھے کر کے انہوں دے وال کھچ ہوئے اللہ دے بندے آہا او کیوں راب دے عذاب نو دعوت دین دے ہو کیوں راب دے عذاب نو دعوت دین دے ہو اللہ دی قسم پوری امت مسلم دے سار شرم نال جھوک گیا لیکن گندے آنڈے تے گندے پاپی بد نسلے تے بد تہذیبے تے غیر معذبے اگو آکے دلیلان دے ونے لگ پہ وہ تو ایسے تھا وہ تو انہوں نے حالی ایسے کیا او بد بختو جھوٹھا دے پنڈوریو او تسی یہ توڑیاں کومتا توڑیاں دالتا سارا کو جتوڑا تا ٹنگ دے ہو نا ہائے لا دے ہو نا نو وہ جی ایک اوہ انہی کانگڑی پر مانت ٹنگر جی انہی ساری کسے مولوی نے بھوک ماری تے دل کرے اوہ تیسرے چوتے ملک چولا بے جا اوہ کانگر جیا اوہ کے پی کے خیبر پختون خوا جڑا وزیر دفاع بھی رہا پیچھ لیواری اوہ سکا جیا پتلا جیا بندہ کمیزے چوی اوہ جناب اللہ محافظ میں میں کسے جانوردی تشبیر ہی دیں دا اللہ نے حضرت الانسان بڑھایا تے گال حضرت الانسان علی رہی مسجد میں مولوی سیاست نہ کریں پختون خوا میں مسجد میں سیاسی بات نہ کریں مسجد میں سیاست نہ کریں ہم مسیطوں سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے میں کہا مار مار تیرا جنازہ تیرا جنازہ انشاءالہ انڈیا دے گندے گلوکار شیخ پڑھاؤنگے تیرا جنازہ مائیکل جیکسن دی اولاد پڑھائے گی تیرا جنازہ ال بی جی ٹی دے پیمبر پڑھاؤنگے اوہ تیرا جنازہ جڑے لیسوین گیز دیا تنظیمہ والے صدر نے اوہ تیرا جنازہ پڑھاؤنگے گندیا تو کہنا علماء بات نہ کریں سیاست پہ ہمیں کچھ نہ کہیں اگر کہا تو مسجدوں سے اٹھا کے باہر پھینکوں گے آ مسورتِ مسوردی دار میں انہوں نے موت لفظ بھولنو ریا اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے قرآنِ بات دی قائط ہے آیت اندر اللہ سبحانہ و فلاتبہ تعالیٰ فرمان دینے تذکروں تذکروں فائزاہم مبصرون اوہ جڑے اللہ والے ہون دینے جڑے مسجد دین الخاص ملحک رن دینے جڑے مدرسے نال ملحک قرآن و عدیس نال جڑے لنکڈ رن دینے جڑے جڑے رن دینے جڑے ادنال بقائدہ طورتیں نتی ہوئے رن دینے قرآن و عدیس پریورٹی دیوں نہ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان دینے میں تذکروں میرا ذکر کردے رن دینے میں اپنے ذکر میں انہوں بصیرت اتا فائزاہم مبصرون میں انہوں صاحبِ بصیرت بنا دینے میں انہوں صاحبِ عقل بنا دینے میں انہوں دنیا جان دی اللہ یقین جان تینوں بنای اتا فرمان گے تینوں بصارت اتا فرمان گے اللہ تیرے باندھ درو دریچے دماغ دے کھول دین گے دنیا دار جے گندے لوگ اٹھکے اکھڑ مولوی بات کرے گا تو ہم اٹھا کے ہم مسید سے باہر پھینکیں گے لہذا کوئی یہ نہ کہے ہم نے مسجد نبوی میں چور چور کہا اور فلانی باتیں کی خدا دنائے ٹال جاؤ گندے معاملات تو ٹال جاؤ ہٹ جاؤ چھڑ دیو انہا معاملات نوں اپنی سیاست نوں اپنے گھرانیاں تکر اپنیاں حویلیاں تکر اپنیاں اجریاں تک اپنے کراں تک اس سیاست نوں اپنے معاملات تک اگلی معلے تک محدود رکھو انہاں نوں مسجدہ بننے نہ آن دیو نہ آن دیو او ویڑا قریبی ہے انشاءاللہ میں نوں نظر آ رہے ہے او ویڑا کہ جدو علماء نکلنگے علماء نکلنگے علماء نکلنگے انشاءاللہ اور ملک دی باگ دور علماء دیا تھندر ہوئے گی کالاللہ کالالرسول دا نفاز ہوئے گا سود ختم ہوئے گا ظلم ختم ہوئے گا کرپشن ختم ہوئے گی علماء نکلنگے اجوی تو علماء تے اعتماد کرنے سب تو اہم مسئلہ دین دوند ہے تو علماء دکت مچ بیک دین سکھنے تے واحد سیاست آن دیئے واحد اے ہو جیاں بات آن دیئے بس بات ہے اگر مولوی حکومت میں آگیا تو سود بند شراب بند گلد کام بند مولوی نے میرے منڈے دی زمانت نہیں کرانی مولوی نے مہینوں نہیں بچانا مولوی نے میرا ساتھ نہیں دینا کہوں کہ کامت تے تقریبا پچھتر فیصد گندے چال دے پہنے مولی صاحب دے کل لینڈ کروزرہ نہیں ڈال لے اچھے نہیں مولی صاحب کل ڈیرے اچھے نہیں مولوی دے اتعلق تے پہنچوں نہیں مولوی ساڑھے کامکے میں آئے گا ساڑھے گنامت پردہ کے میں پائے گا مولوی مولوی صاحب اتھانے چھڑائے گا مولوی ساڑھی جا کے گوائی کے میں دے گا بس ایس کر کے مولوی اگے نہیں آرہے جس دن اے زیندہ غبار ختم ہو گیا اے بڑا سوال جس دن مٹ گیا اس دن مولوی انشاءاللہ ملک پاکستان دی باگ دور سنبھالنگے میرا موضوع ختم نہیں ہویا اگلے جمعہ انشاءاللہ اے تو بیان کرانگے پونے ایک بجے سارے ساتھی تشریف لے آجے پچھلا جمعہ قرآن اور آج دا جمعہ نبی علیہ السلام دا فرمان نبی دی حدیث تے نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر کسے دی بات ہوئے قرآن کی کہندہ اے ساڑا مضمون چل رہے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ ہوا تعالی میریا تریا اولادانو قرآن دے قاری حافظ عالم و عمل بنائے اللہ ساڑے فوت شدگان نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے جمعہ تو بعد اسی ایک ڈیڑھ منٹ دی دعا کرانگے اللہ سبحانہ وتعالی تو اڑے سبنا دا بیٹھنا اس حاضرین نو اس اجتماع نو قبول فرمائے فرض دی ادائی گنو قبول فرمائے اقول قول حدا استغفراللہ علی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ